اسلام علیکم ناظرین مرشل خان پاکستان اپ ڈیٹ کے چینل سے دوبارہ آپ کی قدرت میں حاضر ہے ایتس انٹرنیشنل کے پلائٹ فرم سے آج تھوڑی سی ہم آپ سے مختلف ڈسکشن کریں گے اور ان حالات کا جائزہ لیں گے جو آج کل ہم فیس کر رہے ہیں بلکہ پوری دنیا فیس کر رہی ہے اور انسان دیکھیں اس نہج پہ پہنچ لیا گیا اتنے گھروں تک محصور ہو کے رہے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں کیوں انسان جو ہے نا وہ قدرت نے انسان کو جو ہے نا اتنا اچانک ایک نم سے اپنا جو ہے نا دکھایا جلوہ کہ آپ کچھ نہیں ہیں ناظرین آپ سے یہی بات کرنے میں چاہ رہا تھا کہ ہم لوگوں نے جو تباہی اس قرآن عرض میں بیسیتیں انسان بنی نو انسان مچائی ہیں وہ شاید ہی ملتی ہے آپ دیکھیں کہ ہم نے جو ہے نا کیا کچھ نہیں کیا اس قرآن عرض میں اگر ہم صرف انوارمنٹ کی بات کریں کیونکہ میرے کا سپیشلیزیشن جو ہے وہ محولی آتی ہے تو میں اسی حوالے سے آپ سے بات کروں گا کہ آپ دیکھیں ہمارے ایک سبجک میں یہ کہا جاتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہم لوگ خود ہی پولوشن کرنے والے سب سے بڑی مخلوق دنیا میں آپ دیکھیں جنگلات میں آپ جاتے ہیں جانور حالانکہ وہ جنگلی جانور ہیں وہ جنگلات میں رہتے ہیں لیکن وہ گھنڈ نہیں بھیلاتے وہ صفائی رکھتے ہیں تو ناظرین چھوٹا سا میسیج یہ تھا کہ اتنا کچھ انسانیت کے ساتھ ہونے کے بعد اور گھروں میں محصول رہنے کے بعد انسانیت کو کمسکم میں ایک چیز کا ہے کہ آپ ضرور کرنا چاہیے اور انسانیت سے زیادہ میں پاکستانیوں سے ہوا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب جب انشاءاللہ اللہ تعالی حالات ہمارے بہتر کرے گا تو اپنے محول کو ضرور خیال رکھئے ہم نے اپنے محول کو بری طرح سے تباہی ہم نے نکالی ہے پاکستان میں ہم مختلف شہروں میں دیکھیں در ہی علاقے تو پھر بھی ہمارے کچھ علاقے بہت زیادہ پھر بھی بہتر ہیں لیکن ہمارے شہروں میں ہمارے مختلف جگہوں میں جہاں ہم روز ہمارا آنا جانا ہوتا ہے اس میں مارکٹس ہیں اس میں پلے گراؤنڈ ہیں اس میں جھیلے ہیں اس میں ہماری آشارے ہیں وہاں بھی لوگوں نے گن ڈالے ہیں پہاڑوں میں لوگوں نے ایسی تفریق آہوں میں لفاپے اور گن پھینکا ہوا ہے تو جب انسان اس طرح کرتا ہے تو میچر کا ایک بھی ریاکشن آتا ہے اور وہ اتنا شدید آیا ہے کہ وہ ہم سب نے دیکھنا ہے تو اس کیا چاہے جو بھی اس کے پیچھے چیزیں کافرمایا ہیں جن سے یہ کرونا جیسے وہاں پھینی ہے لیکن اس میں نیچرلی اور ڈیفنیٹلی گندگی ایک ایسی چیز ہے اور آلوٹ کی ایک ایسی چیز ہے جو ایک ایسا فیکٹر ہے جو انسان کے روز مرا زندگی میں بہت افیکٹ کرتی ہے آپ دیکھیں اگر ہم گنڈا سانس کو ہم سانس لیں گے ایک پولوشن والی جگہ میں ہم سانس لیں گے تو دائر ہے اس کا افیکٹ ہمارے لنگز پہ بھی ہوگا ہماری اوورال سہر پہ بھی ہوگا اور اس کا جو ہے نا برس اپیکٹ یہ ہوگا کہ ہماری جو ہیلتھ ہے وہ ایتیری ایت کریں گی تو نیچر کا خیال رکھیں مدارہ اب پودے لگائیں ہر پاکستانی کو شہیئے کہ کم از کم ایک پودا لگائیں گند کو اپنی گاڑیوں سے پہاک آپ لگیں گند کو سہی جگہ ڈسپوز کریں کوشش کریں کہ آپ لوگ ویسٹ کو سیگرگیٹ کریں پیپر ووڈ لوہا اور مختلف قسم کی جو ہمارے ہاؤسولڈ گوڈز کی جو چیزیں ہیں ان کو علاقہ آپ ڈسپوز کریں طریقے صرف ڈسپوز کریں جو جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو بھی یہ سمجھائیں اپنے گھروں کے آگے اگر آپ سوائی رکھتے ہیں اپنے گھروں کے پیچھے آپ دن پھینکتے ہیں تو یہ بھی آپ سے آتی ہے ناظرین میسیج صرف یہ تھا کہ اس پوری صورتحال سے ہمیں ایک سبق لینا چاہیے کہ محول ہمارے لئے ایک سب سے امپورٹن چین ہے اور اس ارز پاک پر ہمارا ایک بہت طرح ارز ہے کہ اس کو ہم سافت طرح رکھیں اس کو ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لئے بہتر محول اور پرس پزا مقام چھوڑ کے جائیں ارز پاکستان پر تاکہ ہماری آنے والی نسلیں سیف رہ سکیں اور ہم لوگ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں ایس انسان ایس معاشرہ ایس کنٹری تو چاہتے پہ میں یہی قوم آپ سب سے کہ خدا کرے کہ میری ارز پاک پر پترے اور پس لے پھول جسے اندیشہ ای سوال نہ انشاءاللہ ہم بہتر ایپسوڈ کے ساتھ اگلی دفعہ آپ کے ساتھ حاضر ہوگا اپنے اور اپنے گردرما کو بہت خیال رکھیں پاکستان زندہ بات